مولانا چھوڑ دیجئے اس کو مائی کو چھوڑ دیجئے آپ بیٹھ جائیے آپ کو انشاءاللہ اس وقت قاضی کے طور پر بلائے جائے گا بیٹھیں جس نے میرا نکاح پڑھایا پری کے ساتھ بیگم ہوئی فرار اسی مولوی کے ساتھ جس نے میرا نکاح پڑھایا پری کے ساتھ بیگم ہوئی فرار اسی مولوی کے ساتھ میں نے وہ داؤ مارا ہوئے مولوی بھی چٹ میں اس کی پی کے ساتھ ہو میری پی کے ساتھ اب شر سنیئے گورے ہو یا کالے گورے ہو یا کالے اچھے لگتے ہیں سب نورانی چہرے اچھے لگتے ہیں کل ایک لڑکی آکے مجھ سے یہ بولی داؤی میں بھی لڑکے اچھے لگتے ہیں کل ایک لڑکی مجھ سے آکر یہ بولی داؤی میں بھی لڑکے اچھے لگتے ہیں علی صاحب نہیں داڑھی میں بھی لڑکے اچھے لگتے ہیں اور علی صاحب جیسے اگر بیٹھ جائے کسی کے ساتھ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ میرے میں سے یا کسی اور میں سے اس لیے مردوں کو چاہیے کہ داڑھی نہ تو کم سے کم موچ رکھنی چاہیے ہے گی نہیں علی صاحب سے مشورہ ہے کہ موچ ضرور رکھئے گا پورا صفحہ چک میدان اچھا نہیں لگتا ہے شیر دیکھیں میرے دوستوں گورے ہو یا کالے اچھے لگتے ہیں سب نورانی چہرے اچھے لگتے ہیں کل ایک شائرہ مجھ سے آ کر یہ بولی داڑھی میں بھی لڑکے اچھے لگتے ہیں اب آئیے میرے دوستوں بارہ پنکی کی سرزمی سے آئی ہوئی اور نئی نسل کی اُبھرتی ہوئی ایک شائرہ بڑی اچھی آواز کی مالکہ ہے وہ اچھا پڑھ لیتی ہیں بہت اچھا پڑھتی ہیں بلکہ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کیا تھا کہ میں ان کی آواز کا خوش شہد آئی رہا ہوں بہت اچھا پڑھتی ہے اگر بڑی تہذیب اور تمدن کے ساتھ وہ سفر کرتی تھے تو مجھے امید ہے اللہ کے ذات سے کہ بڑا لمبا سفر وہ کریں گی ابھی کچھی عمر ہے اور بہت کم عمر کی حالت میں ماشاءاللہ اس ٹیس پہ آئی ہیں مجھے یاد آتا ہے کہ ہوا کے رخ پہ رہنے دو یہ جلنا سیکھ جائے گا کہ بچہ لڑ کھڑائے گا تو چلنا سیکھ جائے گا میں محترمہ شہر انجم سے گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر انجم رہبر کے اس شیر کے ساتھ کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عائب زمانے کو ہنر لگتا ہے ماں مجھے دیکھ کے ناراض نہ ہو جائے کہیں سر پہ آچل نہیں ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے زوردار تالیوں سے استقبال کریں مائک پر محترمہ شہر انجم بارہ بنکیوی آواز نے دو بھائی بند ہے مہاں سا لے رہے محضرم حضرات السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بہت ہی پیاری محفر سجائی گئی ہے اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں صدر مشہرہ ڈاکٹر اکبال صدیقی صاحب کا اور سیکیورٹری مشہرہ انجینئر میراج آرین صاحب جلہ پرسر نون بھائی اور فگلام سرور بھائی ڈاکٹر تنویر حسن نیتا پرومکیا امن سماجی خدمتگار آفاق اسدازہ صاحب محمد شاکیب محمد کمر محمد شاہ ڈاکٹر نیر ارپپو بہت بہت شکریہ آپ سبی حضرات کا اور تمامی حضرات بند کیجئے مائک کو بھائی سیتی کو تھوڑا ڈاکٹر آمرو محمد شاروق محمد علی حسن محمد غازی آشیب جلانی مظہر مکیا اور تمام کمیٹی کے ممبران سبی کا شکریہ ادا کرتی ہوں دعائیں لیتے ہوئے آپ سبی کی بھی اجازت چاہتے ہوئے ایک مطلعہ آپ حضرات کی خدمت میں پڑتی ہوں اگر اچھا لگے تو دعا اسے نبازے گا دائس پر بیٹھے تمام شورائی کرام توجہ چاہتی ہوں سنیے گا این آیت یہ میرے عشقوں کو دریادیلی مل گئی میرے عشقوں کو دریادیلی مل گئی کیا بات ہے میرے عشقوں کو دریادیلی مل گئی ہر غم سلامت رہے ہر خوشی مل گئی با 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 اچھا ہے غم سلامت رہے ہر خوشی مل گئی اچھا ہے بہت اچھا ہے میرے عشقوں کو دریادیلی مل گئی میرے عشقوں کو دریادیلی مل گئی ہر خوشی مل گئی ہر خوشی مل گئی ہر خوشی مل گئی ہر خوشی مل گئی اور شہر پر توجہ چاہتی ہوں سنیے گا کہ رک گئے پھر قدم دل ما چلنے لگا رک گئے پھر قدم دل ما چلنے لگا رک گئے پھر قدم دل ما چلنے لگا میرے محبوب کی جب گلی مل گئی جب گلی مل گئی مل گئی بڑے صلیقیں صلیق بھائی جب گلی مل گئی جب گلی مل گئی میرے محبوب کی جب گلی مل گئی سار شک وے گلے بھول کر آگئے شار شک وے گلے بھول کر آگئے سار شک وے گلے بھول کر آگئے زندگی کو نئی زندگی مل گئی زندگی کو نئی زندگی کو نئی زندگی مل گئی کہ غم سلامت رہے ہر خوشی مل گئی سار شک وے گلے بھول کر آگئے سار شک وے گلے بھول کر آگئے زندگی کو نئی زندگی مل گئی زندگی کو نئی زندگی مل گئی اور شہر حادر کرتی ہوں کہ فاصلے مٹ گئے رات ہسنے لگی کیا بات ہے بھئی بہ فاصلے مٹ گئے رات ہسنے لگی چاند کو اس کی جب چاند نہیں مل گئی چاند کو اس کی چاند نہیں مل گئی چاند کو اس کی جب چاند نہیں مل گئی اچھی شاعری اچھے شعر کا انتخاب سنے گا کہ زندگی کے اندھیروں میں تم مل گئے کیا بات ہے زندگی کے اندھیروں میں تم مل گئے اور چش میں بے نور کو روشنی مل گئی چش میں بے نور کو روشنی مل گئی چش میں بے نور کو روشنی مل گئی اور ایک دن سچا شعر آتم ہمیں حضرات کے خدمت میں پڑتی ہوں سنیے گا کہ میرا محبوب مجھ سے ملا یک با یک آہا یک با یک کا جواب نہیں بھائی میرا محبوب مجھ سے ملا یک با یک سنیے کہ میرا محبوب کس طرح مجھے ملا حاضر کرتے ہو سنیے گا میرا محبوب مجھ سے ملا یک با یک میرا محبوب مجھ سے ملا یک با یک جیسے گھنگ شام کو بازری مل گئی جیسے گھنگ جیسے گھنگ شام کو بازری مل گئی جیسے گھنگ شام کو بازری مل گئی شام کو بازری مل گئی جیسے گھنگ شام کو بازری مل گئی میرے دہے زیب میں اور مٹھاس آگئی مجھ کو اردو کی جب چاشنی مل گئی مجھ کو اردو کی جب چاشنی مل گئی مجھ کو اردو کی جب چاشنی مل گئی گم سلامت رہے ہر خوشی مل گئی میری دہے زیب میں اور مٹھاس آگئی میری دہے زیب میں اور مٹھاس آگئی مجھ کو اردو کی جب چاشنی مل گئی مجھ کو اردو کی جب چاشنی مل گئی اس ٹیس والے سے میری گدارش ہے کہ چھوٹی بچیاں جب پڑھ رہی ہے تو آپ کے حوصلے کی ضرورت ہے اس ٹیس سب سے زیادہ مردہ بنا ہوا ہے کیمرے کی نظر میں ہے تھوڑا سنے بھائی سمجھ میں آئے شیر تو واہوا کیجئے نہیں سمجھ میں آئے تو ہائے ہائے کیجئے کچھ کیجئے ایک مرتبہ زوردار تعلیوں سے اس ٹیس مجموع دونوں استقبال کریں مکتہ کی شکل میں پڑھ رہی ہے غزلہ جی پڑھتی ہوں سنے گا کہ غم سلامت رہے ہر خوشی مل گئی مکتہ آپ حضراتی خیمت میں سنیے گا کہ اس کی تقدیر پر ہے سلام شہر اس کی تقدیر پر ہے سلام شہر جس کو سچ یہاں دوستی مل گئی جس کو سچ یہاں دوستی مل گئی غم سلامت رہے ہر خوشی مل گئی مکتہ کچھ شہر اور پڑھتے ہوں اس کے بعد مقابل گئی تھیل اپنی جگہ لیتے ہوں حاضر کرتے ہوں سنیے گا کہ دل میں جو آگل کی تھی وہ بجھائی نہیں دل میں جو آگل کی تھی وہ بجھائی نہیں دل میں جو آگل کی تھی وہ بجھائی نہیں دل میں جو آگل کی تھی وہ بجھائی نہیں اور میں نے تحریر محبت کے مٹائی نہیں بہت اچھا محبت کی مٹائی نہیں میں نے تحریر محبت کی مٹائی نہیں اور شہر آپ سبھی حضرات کی حوالے سے پڑھتے ہوں سنیے گا تو وہ تو چاہتی ہوں ارشاد مگر مگر میں نے ہر سانس سے بڑھ کر تجھے چاہا تھا مگر تیری آنکھوں میں محبت نظر آئی نہیں واہ بھئی واہ تیری آنکھوں میں محبت نظر آئی نہیں یا بے وفائی ہے بھئی واہ بہت اچھے محترمہ شہرن جب واہ تیری آنکھوں میں محبت نظر آئی ہے واہ 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 میں نے ہر سانس سے بڑھ کر تجھے چاہا تھا مگر اچھا ہے میں نے ہر سانس سے بڑھ کر تجھے چاہا تھا مگر واہ دوستوں ڈاکٹر مہب اللہ کی طرف سے یہ نظر آئی ہے کہ شکریہ آدھا کرتی ہوں پڑھتی ہوں سرے گا دل میں جو آگل گی تھی وہ بجھائی نہیں سنے دوستوں سنے کہ میں نے ہر سانس سے بڑھ کر تجھے چاہا تھا مگر میں نے ہر سانس سے بڑھ کر تجھے چاہا تھا مگر تیری آنکھوں میں محبت نظر آئی نہیں تیری آنکھوں میں محبت نظر آئی نہیں دل میں جو آگل لگی تھی وہ بجھائی نہیں کہ دل میں جو آگل لگی تھی وہ بجھائی نہیں کہ میں نے تحریر محبت کی مٹھائی نہیں اور شیر سنے کہ جس محبت سے ملاتی تھی میں تجھ سے نظر آئی نہیں جس محبت سے ملاتی تھی میں تجھ سے نظر آئی ہی کیا بات ہے جس محبت سے ملاتی تھی میں تجھ سے نظر آئی اس محبت سے نظر تھی میں تجھ سے ملاتی تھی میں تجھ سے نظر آئی نہیں اور یہ شیر جو میرے بڑے بھائی اپنے تمام بڑے بزرگوں بیٹھے ہوئے ہیں ان سبھی دعائیں چاہتی ہوں اور دنی کے نظریں شیر پڑھتی ہوں سنیے گا کہ چاہتا تو تُو میرا دلد سمجھتا لیکن چاہتا چاہتا تو تُو میرا دلد سمجھتا لیکن تُو نے احساس کی دولت تو کمائی نہیں تُو نے احساس کی دولت تو کمائی نہیں سلام شہر زندہ بات ایک مرتبہ اس اچھی غزل کے لئے زوردار تانیہ بھاگرپور کی سردبی پہ بھائی واہ شہر زندہ بات یہ ہمارے استاذ محترف کا ایک اہد ہے جو میں نے ان دنوں میں ٹھان لیا ہے کہ مجھے ان کا اہد پورا کرنا ہے اور مشارع کی دنیا میں ایک محضب شاعر آبن کے دکھانا ہے میں بہت ہی آدب کے معیار سے گر چکی تھی اس سے پہلے آپ تھے اس منجبے لیکن میں ایک محضب شاعرہ بننا چاہتی ہوں اور آپ سبھی کیلئے چاہتی ہیں دوستو واقعی میں شہر رنجوں میں ایک منٹ ڈک جانا یہ یقیناً اس بچی کی جتنی لمبائی ہے اس کی عمر بہت کم ہے عام طور سے بڑے بڑے شاعر کو اور بڑی بڑی شاعرہ کو میں نے دیکھا ہے کہ پیر ان کے کاپنے لگتے ہیں لیکن یقیناً کہیں نہ کہیں لغزش کہیں ہو جاتی ہے اب بات کا جب اعتراف ہو جائے یعنی کہ صوبہ کا بھٹکا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھٹکا نہیں کہتے ہیں مجھے اس بچی سے کل بھی بہت پیار تھا آج بھی مجھے بہت پیار ہے مجھے کہیں تھوڑا سا ڈس بالنس ہو جاتا کہتا لیکن آج جو یہ شاعری سنا رہی ہے میں اپنے نظامت کے فکر کی ترازوں میں تول کر بول رہا ہوں کہ اگر تین سے چار مہینے یا دو سے چار سال اس میار پر برقرار رہ گئی تو ملک ہندوستان کی نمائندگی درجن و ممالک میں یہ شاعرہ کرتی ہوئی نظر آئے گی ایک مردہ زوردار تعلیوں سے شہر انجم کا استقبال کرے بڑی اچھی شاعری انہوں نے سنائی ہے طبیعت میری خوش ہو گئی اچھی شاعری کے لیے مبارک باد یہاں پیش کرتا ہوں چاہتا تو میرا درد سمجھتا لیکن چاہتا تو میرا درد سمجھتا لیکن تُو نے احساس کی دولت تو کمائی ہی نہیں تُو نے احساس کی دولت تو کمائی ہی نہیں یقیناً ان بچی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے خدا کی قسم میرے پاس بھی بچیاں ہیں سب کے پاس بچیاں ہیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی انشاءاللہ اس بچی کو بنائے بیہار میں میں نے بڑے شاعروں کی نمائندگی کی ہے بیہار میں انشاءاللہ ہر مشاعرے میں ان کی آمد ہوگی میری بھی میرا بھی سپورٹ رہے گا ایک مرتب پورا مجمع کھڑے ہو کر شہر انجم کو استقبال کرے اور ہر آدمی یہ بتائے کہ میں تیرا بھائی ہوں اور میں تیرا باپ ہوں زندہ ہوں اور آج سے میں بھی عہد کرتا ہوں کہ مجاہد حسنین حبیبی کا دست شفقت تمہارے سر پہ ہے انشاءاللہ اللہ تمہیں بہت دور تک لے جائے گا ماشاءاللہ اور مشاعرے کی دنیا کو ایک نئی آواز ملی ہے اور ایک اچھی آواز ملی ہے درجنوں شاعروں کو میں نے اس اسٹیج سے اٹھا کر دور تک کا سفر کرایا ہے آج جو شاعری پڑھی ہے ساری شاعری ایک طرف شہر انجم ایک طرف زور تار تالیا واہ مہک رہا ہے دلوں کا جہان بیٹی سے زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے یہ ضروری نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے واہ بڑھو شاعر بڑھو شاعر نے پیچھ پہ آ چکی ہے اچھی شاعری سنائے گی واہ سلام بھاگلپور سلام بہت خوب بھائی واہ بہت خوب یہ ہے بھاگلپور پورے بھارت میں اچھا پیغام جائے گا آج کے اس مشاعرے سے ارشاد بھائی آئی اسلامی میڈیا قید کریں انشاءاللہ آپ سبھی کی دعائیں میں دل میں ہمیشہ بس آکے رکھوں گی اور آپ سبھی کی دعائیں ابھی بھی چاہ رہی ہوں میں پڑھ رہی سنے گا انہیت دل میں جو آگ لگی تھی وہ بجھائی نہیں دل میں جو آگ لگی تھی وہ بجھائی نہیں کیا بات ہے میں نے تحریر محبت کے میٹھائی نہیں اور وقت آخری شہر پتی ہوں سنے گا یہ آتا یہ دل میں جو آگ لگی تھی وہ بجھائی نہیں اور بس یہ امید ہے کہ روز تو لوٹائے گا بس یہ امید ہے کہ روز تو لوٹائے گا بس یہ امید ہے کہ روز تو لوٹائے گا اور کیونکہ ہر عشق کا انجام جدائی نہیں کیونکہ ہر عشق کا انجام جدائی نہیں تونے احساس کی دولت تو کمائی نہیں آئیے گی آتا ہم بھی حضرات کی خیلتیں پڑھتی اچھا لگے ہندو مسلم اکتا کا مشاعرہ بہت شکر اگزار ہوں جو مجھے اتنے خوبصورت سے محفل کا حصہ بنا گیا اور میں کمیٹی کے نمام شورہ اکرام اور میں ممبرانس کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور گیت کا مطلعہ فضراتی خدمت میں پڑھتی ہوں مجھے بھائی سنیے گا محبت میرا ہے پیغام محبت میرا ہے پیغام محبت میرا ہے پیغام محبت میرا ہے پیغام کیا بات ہے محبت میرا ہے پیغام محبت میرا ہے پیغام محبت میرا ہے پیغام اور نفرت کی تصویر مٹا دو کیا بات ہے نفرت کی تصویر مٹا دو نفرت کی تصویر مٹا دو پیار نہ پھیلو جا محبت کا جام ہے بھائی بھائی محبت کی تصویر مٹا تو پیار کا پھیلو جام محبت میرا ہے بھائی 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 میرا ہے بھائی بھائی تیرے خشب بن جاؤ میں تیرے خشب بن جاؤ میں تیرے خشب بن جاؤ تو میرا گل پا محبت میرا ہے پیگا محبت میرا ہے پیگا اور پر پڑتی ہوں دائیزوالو تو چاہتی ہوں سنے گا کہ وہ میرے دل کا شہزادہ میں اس کی شہزادی ہوں بچ کر رہنا بد نظروں کی نظر سے میں سمجھاتی ہوں وہ میرے دل کا شہزادہ میں اس کی شہزادی ہوں میں اس کی شہزادی ہوں بچ کر رہنا بد نظروں کی نظر سے میں سمجھاتی ہوں نظر سے میں سمجھاتی ہوں اور میرے دل کی ہر دھڑکن پر میرے دل کی ہر دھڑکن پر میرے دل کی ہر دھڑکن پر صرف ہنے رانا محبت بہت اچھے محترمہ زندہ بات یہ ہے شہر انجب یہ ہے بھئی اچھا ہے لا جواب بھئی بہت اچھے میرا ہے پیغام میرے دل کی ہر دھڑکن پر صرف ہنے رانا محبت میرا ہے پیغام محبت میرا ہے پیغام مر بند دیکھے گا پڑھتے ہوں سنے گا کہ سچ محبت مرتی نہیں ہے زندہ ہے تحریروں میں زندہ ہے تحریروں میں دیواروں میں چنوایا قید کرو زنجیروں میں قید کرو زنجیروں میں سچ محبت مرتی نہیں ہے زندہ ہے تحریروں میں دیواروں میں چنوایا قید کرو زنجیروں میں قید کرو زنجیروں میں دیوانوں کو خوب نہیں ہے دیوانوں کو خوب نہیں ہے کیا ہوگا اچھا محبت میرا ہے پیغا محبت میرا ہے پیغا محبت میرا ہے پیغا واہ ایک منٹ شیر دوستو ادھر کچھ نہیں ہوا ہے ایک بات یاد رکھیں ادھر کسی کی موٹر سائیکل گر گئی ہے آپ ایسے دوڑ رہے جیسے لگ رہا ہے بیہار کی سرکار گر گئی آپ لوگ اپنی جگہ پر بائٹ جائیں اگر کچھ ہوا بھی ہے تو کمیٹی کے لوگ اسے سنبھال رہے ہیں آپ بتائیے ماسٹر تنویر صاحب رکھیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دوستو مسلمانوں کا یہی حال ہے اگر کسی نے کہہ دیا کہ کوئے کان لے گیا ہے تو کوئے کے پیچھے لوگ دوڑنے لگتے کان کو اپنے نہیں دیکھتے کہ ہائے کی چلی گئی ہے اس لیے میرے دوستو آپ بیٹھیں مشاعرہ بہت اچھا سن رہے ہیں بدنازمی نہ پیدا کرے وہاں کمیٹی ہے کمیٹی کے لوگ ہیں پرساسن ہیں ان کا سارا لیا جائے گا بیٹھیں سنیں محبت میرا ہے پیغام محبت میرا ہے پیغام نفرت کے تصویر مٹا دو پیار کبیلو جا محبت میرا ہے پیغام محبت میرا ہے پیغام حالو اگر کوئی بات پیچھے ہو گئی ہے تو آپ لوگ سب لوگ اپنے اپنے جگہ پر بیٹھ جائیں کمیٹی کے جو رضاکار حضرات ہیں آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس جگہ پر جا کے دیکھیں اور جو معاملہ ہے اس کو حل کریں اور جتنے بھی ظاہرین حضرات مشاعرہ سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ لوگ سب سے یہ مہت دوانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اس جگہ پر نہ جائیں آپ لوگ اپنے جگہ پر بیٹھیں مشاعرے کو خراب نہ ہونے دیں اس کو کامیاب بنائیں آپ لوگ اپنے جگہ پر آکے بیٹھ جائیں یہ ہمارے زیلہ پارچھا صاحب بہت اچھا پیغام دیا ہے کسی طرح ماشاء اللہ ہم لوگ شانتی ہے کہیں کوئی بات نہیں ہم ڈرن کیمرہ بھی اڑوا رکھے ہیں آسمان میں باقی انشاءاللہ کچھ معاملہ ہوگا تو اس میں پکڑ لیا جائے گا کیمرے کی نظر میں پڑھتے ہوں سنے گا محبت میرا ہے پہگا محبت میرا ہے پہگا اور ایک دم سچا بہت تمام ہندو مسلم بھائیوں کے حوالے سے حاضر کرتے ہوں سنے گا محبت میرا ہے پہگا کہ عشق کروں گی ہاں عشق کروں گی عشق کروں گی ٹوٹ کے تجھ سے تم میری پہچان بنے تم میری پہچان بنے میں تیری گرجان بنوں تو تم میرا ارمان بنے اور میں تیری گرجان بنوں تو تم میرا ارمان بنے تم میرا ارمان بنے اور میں تیری رادہ بن جاؤ میں تیری رادہ بن جاؤ میں تیری رادہ بن جاؤ تو میرا گھنشا محبت میرا ہے پیغام محبت میرا ہے پیغام محبت میرا ہے پیغام اور یہ بند بھی ملازہ فرمایا سنے گا محبت میرا ہے پیغام کہ عشق میں لالچ آ جائے یہ عمل تو ہوئے نہ اہلوں کے عمل تو ہوئے نہ اہلوں کے میں ہوں ایک مجدور کی بیٹی اس کے خواب ہے محلوں کے کہ عشق میں لالچ آ جائے یہ عمل تو ہوئے نہ اہلوں کے میں ہوں ایک مجدور کی بیٹی اس کے خواب ہے محلوں کے اس کے خواب ہے محلوں کے لالچ انسا ہر مقصد میں لالچ انسا ہر مقصد میں لالچ انسا ہر مقصد میں ہوتے ہیں ناکا محبت میرا ہے پیغام محبت میرا ہے پیغام محبت میرا ہے پیغام محبت میرا ہے پیغام توجہ چاندہ اس سنے گا اسباب رسوائی بنے جو اسے ہمارا مل نہیں اسے ہمارا مل نہیں یہ بند ہو جوانو آپ کی خدمت میں سنے گا اسباب رسوائی بنے جو اسے ہمارا مل نہیں اسے ہمارا مل نہیں کرنا پیار تو سوچ سمجھ کر پیار ہے کوئی کھیل نہیں پیار ہے کوئی کھیل نہیں اسباب رسوائی بنے جو اسے ہمارا مل نہیں اسے ہمارا مل نہیں کرنا پیار تو سوچ سمجھ کر پیار ہے کوئی کھیل نہیں پیار ہے کوئی کھیل نہیں اور صبر کا فل ہے اس دنیاں میں صبر کا فل ہے اس دنیاں میں علفت کا اینہاں محبت میرا ہے پیگا محبت میرا ہے پیگا محبت میرا ہے پیگا اور پھر سنیے گا یہ میرا سمدیش نہیں یہ میرا سمدیش نہیں جس دھرتی پر نفرت پھیلے آتاروں کا دیش نہیں آتاروں کا دیش نہیں بغض حسد ہوں دل میں کسی کے یہ میرا سمدیش نہیں یہ میرا سمدیش نہیں اور جس دھرتی پر نفرت پھیلے آتاروں کا دیش نہیں آتاروں کا دیش نہیں اور پیار کے دی پجلو پگ پگ کیا بات ہے پیار کے دی پجلو پگ پگ پیار کے دی پجلو پگ پگ کہنے ہن شریرہ محبت میرا ہے پیگا محبت میرا ہے پیگا مرمکتہ پڑھ کے اپنی جگہ لیتی ہو حاضر کرتی ہو سنیے گا کہ باندی ہوں میں اردو ادب کی باندی کا جواب نہیں ڈائز والو تو اردو اچھانتی ہوں تمام شینیر شائر جن میں سے سب سے چھوٹی شائرہ اور ہمیسے اپنے آپ کو چھوٹی ہمانوں گی میں پڑھتی ہوں مکتہ حاضر کرتی ہوں سنیے گا کہ باندی ہوں میں اردو ادب کی شہر ہے میرا نام شہر ہے میرا نام سچائی کا ہر شائر نے ہم کو دیا پیگام ہم کو دیا پیگام باندی ہوں میں اردو ادب کی شہر ہے میرا نام شہر ہے میرا نام سچائی کا ہر شائر نے ہم کو دیا پیگام ہم کو دیا پیگام غالب ہو یا میرے جگر ہو کیا بات ہے غالب ہو یا میرے جگر ہو غالب ہو یا میرے جگر ہو یا ساگر خیام محبت میرا ہے پیگام محبت میرا ہے پیگام محبت میرا ہے پیگام نپرت کی تصویر مٹا تو پیار کا پیلو جا محبت میرا ہے پیگام میں تیرے خوشبو بن جاؤ تیرے خوشبو بن جاؤ محبت میرا ہے پیگام ماتیں خدا کی قسم اور تمام لوگ خاموش ہو جائے مشاعرہ واقعی طرح میں کمیٹی والوں میں آپ کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنا اچھا مشاعرہ آپ کا ہو جائے گا اب مشاعرہ آپ کا ختم بھی ہو جاتا ہے تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ مشاعرہ ناکام رہا